سلام لگوں فرنڈر یوں آر واشنگ کینٹاکس فرنڈرز آئیے بیک ویدیو فرنڈ آج میں اس ویڈیو بتاؤں گا کیسے آپ ایزیلی دو سے تین منٹ میں جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں چاہے آپ موبائل استعمال کر رہے ہوں چاہے لائپ ٹائپ یا پی سی کسی بھی چیز کا استعمال کر رہے ہوں آپ آسانی سے بہت ہی جلد آپ جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی چند منٹوں میں آپ خود بنا سکتے ہیں آپ اس کو طریقہ سیکھیں آپ فائیور وغیرہ پر یہ کام سیل بھی کر سکتے ہیں کافی ارننگ اس کے بدلے میں اچھی ارننگ بھی آپ کماز سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کمپیوٹر سکرین پر آ جانا ہے میں کمپیوٹر سکرین پر کر رہا ہوں آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں موبائل پر بھی ایزی وے آپ نے سیمپلی کروم پر جانا ہے کروم پر جا کے آپ نے وہاں پر تری ڈاٹ دکھائی دے رہے ہوں گے اس پر کلک کر کے ڈیسٹاپ ویو پر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل پر آ کے جی میل سائن اپ کا بٹن کلک کرنا ہے اس کو سرچ کرنا ہے وہاں پر آپ کے سامنے انٹرفیس آ رہا ہوگا اس کے بعد سیمپلی جو اینا جی میل اکاؤنٹ بنانا شروع کرتے ہیں میں یمی ریسپیز کے نام سے ایک جی میل بناؤں گا اس کے بعد میں ایک بلاغ بھی اسی نام پر بناؤں گا آپ کو آگے چل کے وہ پتہ چل جائے گا تو یمی ریسپیز کے ساتھ میں پہلا ہے فسٹ نیم جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھوں گا یمی اس کے بعد جو میں نیکس جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھ دوں گا میں ریسپیز یعنی کہ یمی ریسپیز کے نام سے میں جی میل بناؤں گا اس کے نیچے آپ نے یوزر نیم یعنی کہ جی میل کا جو اکاؤںٹ جو آپ ایڈریس کسی کو دیں گے وہ لکھنا ہے میں لکھ لوں گا یمی ریسپیز ایڈ تو جی میل ڈاٹ کام اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھ دینا ہے کوئی بھی آپ نے پاسورڈ اپنی مرضی کا پاسورڈ جو آٹھ ورٹس پہ ہو وہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کنفرم پاسورڈ پہ وہی پاسورڈ لکھنا ہے جو پچھلے ہانے میں پاسورڈ پہ آپ نے وہ لکھا ہے وہی سیم لکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے جو نیکس کا اپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس میں نیکس کر کے آپ نیکس پیج پہ چلے جائیں گے نیکس کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اپشن آ جائیں گے یعنی کہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو پروف کریں یعنی کہ آپ اپنا نمبر جو ویریفائے کریں تو آپ نے اپنا نمبر لکھ لینا یہ میں نے بیک میں تھوڑی سیگلتی ہوگی یہ ایڈریس میں میں نے پی کی جگہ او لکھ دیا اس کو دوبارہ میں صحیح کرنے کے بعد اسی طرح میں نے پاسورڈ لکھ ہے اسی کے بعد کنفرن پاسورڈ جو پہلے پاسورڈ لکھا تھا اسی کو دوبارہ کنفرن کیا ہے اور اس کے بعد میں نے نیکس دوبارہ سے کلک کر دیا یہاں پہ بھی اس کے ساتھ نیکس کلک کرنے کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا وہی پیج جو پہلے آیا تھا یعنی کہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو ثابت کریں یعنی کہ اپنے نمبر کو پروف کریں تو میں نے اپنا نمبر یہاں پہ لکھ دیا ہے آپ بھی اپنا نمبر لکھ دیں نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ہم آگے ویڈیو کو بتاتے ہیں تو فرین نمبر لکھنے کے بعد سمپلی آپ کے پاس ایک نیکسٹ جو نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس پیج آ جائے گا کہ نمبر کا پروف کریں یعنی کہ یہ آپ کے نمبر پر ایک اوٹی پی پی جگی ہے اس کو یہاں پہ ان کریں میں نے وہ ایٹی پی کر کے دوبارہ سے نیکسٹ کر دیا ہے تو یہ سمپلی دیکھیں آپ کے پاس نیکسٹ پیج آ گیا نیکسٹ پیج پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے برٹ آف ڈیٹ لکھیں یعنی کہ جس ڈیٹ کو آپ پیدا ہوئے وہ لکھیں کم از کم آپ کی ایچ ایٹین ہونی چاہیے ایٹین سے اپ اپ ہونی چاہیے اسی وجہ سے آپ کا اکانٹ بنے گا نہیں تو نہیں بنے گا میں یہاں پہ اپنی ڈیٹا ورث لکھ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سلیکٹ کرنا کہ آپ میل ہیں یا فی میل تو سمپلی میل فی میل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں یہ آپ کا اکانٹ بن چک ہے دیکھیں دو سے تین منٹ لگے ہوں گے اور آپ کا اکانٹ کتنا ایزی ویسے اس کے بعد یا سائی ایم ان کر کے بعد آپ نے ای اگری کرنا ہے اور آپ اپنے اکانٹ میں داخل ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کا اکانٹ بن چک ہے دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنا مزیدار اکانٹ بن گیا آپ ہی آسانی سے اکانٹ بنا سکتے ہیں یا دیکھیں اوپر وائی کا اکانٹ بن گیا یعنی کہ آپ کا اکانٹ اس پہ آپ کچھ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو امید ہے کافی زیادہ اچھی ویڈیو لگی ہوگی ایسی ویڈیو دیکھنے کے ہمارے چینلے کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی اللہ حافظ ڈیک کیا